اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی آج کے لیکچر میں ہم مثال نمبر چار اور مثال نمبر پانچ کو حل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مشک نمبر سات اشاریہ ایک آغاز کریں گے اور اس میں ہم سوال نمبر اے کے پہلے دو جز حل کریں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں مثال نمبر چار درج زیل زاویوں کو ریڈین میں تبدیل کریں اور اس میں ہمارے پاس جو سوال دیئے گئے ہیں اے میں ہمارے پاس دیا گیا ہے پندرہ ڈگری اور اس کا جو بی جز ہے وہ ہے ایک سو چوبیس ڈگری اور بائیس منٹ ان زاویوں کو ہم نے ریڈین میں تبدیل کرنا ہے تو پچھلے لیکچر میں جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے زاویوں کو اگر وہ ڈگری میں دیئے گئے ہیں تو ریڈین میں تبدیل کس طرح سے کرتے ہیں تو چلیس ڈگری سے ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کا جو اے جز ہے پندرہ ڈگری اس کو ہم تبدیل کریں گے ریڈین میں تو ریڈین میں تبدیل کرنا کسی بھی زاویہ کو بہت آسان ہے ریڈین میں تبدیل کرنے کے لیے ہم زاویہ کو پائی بٹا ایک سو اسی ریڈین کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا پندرہ ڈگری برابر ہے پندرہ ضرب پائی بٹا ایک سو اسی ریڈین تو جب بھی ہم کسی اینگل کو ڈگری سے ریڈین میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں گے تو ہم اس کو اس زاویہ کو پائی بٹا ایک سو اسی ریڈین کے ساتھ ضرب دیں گے تو اس کو یہاں سے ہم مزید حل کریں گے تو ان نمبروں کو تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس آئے گا پائی بٹا بارہ ریڈین تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب آ گیا ہم نے پندرہ ڈگری کو ریڈین میں تبدیل کر لیا اس کے بعد ہم اس کا جو بی جز ہے بی جز دیکھیں گے بی جز میں ہمارے پاس جو زاویہ ہے وہ ہے ایک سو چوبیس ڈگری اور بائیس منٹ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو زاویہ ہے اس میں جو ہمیں بائیس منٹ دیئے گئے ہیں اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں یا ایک سو چوبیس ڈگری اور جو بائیس منٹ ہے اس کو ہم اشاریہ ڈگری میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ریڈین میں تبدیل کریں گے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ایک سو چوبیس ڈگری جمع منٹ کو ہم ڈگری میں تبدیل کرنے کے لئے جو ہے وہ اس کو ساٹھ پہ تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا بائیس بٹا ساٹھ ڈگری اس کے بعد اس کو ہم مزید حل کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں سے تقریباً بنے گا ایک سو چوبیس اشاریہ تین چھے 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 ڈگری تو یہ سب سے پہلے ہم نے اپنے دیئے گئے زاویہ کو جو کہ ڈگری اور منٹ میں تھا اس کو اشاریہ ڈگری میں تبدیل کر لیا اب اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں ریڈین میں اور ریڈین میں تبدیل کرنے کے لئے ہم اس کو ضرب دیں گے پائی بٹا ایک سو اسی ریڈین کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا ایک سو چوبیس اشاریہ تین چھے 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 اور اس کو ہم ضرب دیں گے پائی بٹا ایک سو اسی ریڈین کے ساتھ اس سے جو ہے وہ ہمارا زاویہ ریڈین میں تبدیل ہو جائے گا تو یہاں سے اس کو ہم کریں گے حل اور حل کرنے سے ہمارے پاس اس کا جو جواب ہے وہ آئے گا دو اشاریہ ایک ساتھ ایک ریڈین تو یہ ہم نے دیئے گئے زاویہ کو ریڈین میں تبدیل کر لیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مثال نمبر پانچ مثال نمبر پانچ ہے درجزیل کو ڈگری میں ظاہر کریں اور اس میں ہمارے پاس جو اے جز ہے وہ ہے دو پائی بٹا تین ریڈین اور ہمارے پاس اس کی اس کا جو بی جز ہے وہ ہے چھ اشاریہ ایک ریڈین تو یہاں پہ ہمارے پاس جو دیئے گئے زاویہ ہیں وہ ریڈین میں ہیں ان کو ہم نے ڈگری میں ظاہر کرنا ہے تو چلی سٹونٹس ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اے جز کو حل کریں گے اے جز ہمارے پاس ہے دو پائی بٹا تین ریڈین تو یہاں پہ اس کو ہم تبدیل کریں گے ڈگری میں ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو ہم ضرب دیں گے ایک سو اسی بٹا پائی ڈگری کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس بنے گا دو پائی بٹا تین اور اس کو ہم ڈگری میں تبدیل کرنے کیلئے اس کو ضرب دیں گے ایک سو اسی بٹا پائی ڈگری سے تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کریں گے اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے پائی جو ہے وہ پائی سے کٹ جائے گا اور اس کو حل کرنے سے ہمارے پاس جو اس کا جواب ہے وہ آئے گا ایک سو بیس ڈگری تو یہ ہم نے دیئے گئے انگل کو جو کہ ریڈین میں تھا اس کو ہم نے ڈگری میں تبدیل کر لیا اس کے بعد ہم اس کا جو بی جز ہے بی جز حل کریں گے بی جز ہمارے پاس تھا چھ اشارہ ایک ریڈین تو اس کو ہم تبدیل کریں گے ڈگری میں اور اس کو ڈگری میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اس کو ایک سو اسی بٹا پائی ڈگری سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا چھ اشارہ ایک ضرب ایک سو اسی بٹا پائی ڈگری اس کو یہاں سے ہم کریں گے مزید حل تو حل کرنے پہ ہمارے پاس اس کا جو جواب ہے وہ آئے گا تین سو انچاس اشارہ پانچ سفر چار تین ڈگری تو یہ ہم نے دیئے گئے زاویے کو ڈگری میں تبدیل کر لیا آخر پہ ہم دو اہم باتیں جو ہم یاد رکھیں گے وہ ہیں تو یہاں پہ سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ ہمارے پاس جو ایک ریڈین تھا وہ ایک سو اسی بٹا پائی ڈگری کے برابر تھا تو یہاں سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ایک ریڈین ہے یہ ہمارے پاس تقریباً برابر ہے ایک سو اسی بٹا چونکہ پائی تھا تو نیچے ہم نے یہاں پہ پائی کی قیمت لکھی تین اشاریہ ایک چار ایک چھے ڈگری تو جب ہم اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کرنے سے یہ ہمارے پاس تقریب بناتا ہے ستاون اشاریہ دو نو پانچ سات نو پانچ ڈگری کے اور اس کو اگر ہم تبدیل کرتے ہیں ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے ستاون ڈگری سترہ منٹ اور پنتالیس سیکنڈ تو اس کو ہم کسیر الانتخابی سوال کے لئے بھی یاد رکھیں گے ایم سی کیو کے لئے بھی یاد رکھیں گے کہ اگر کبھی ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ ایک ریڈین کتنے ڈگری کے برابر ہے تو اس کو ہم ان دونوں اشکال میں یاد رکھیں گے کہ یہ ستاون اشاریہ دونوں پانچ سات نور پانچ ڈگری کے برابر بھی ہو سکتا ہے یا ستاون ڈگری سترہ منٹ اور پنتالیس سیکنڈ کے برابر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو ایک ڈگری ہے ایک ڈگری چونکہ برابر ہوتا ہے پائی بٹا ایک سو اسی ریڈین کے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم نے پائی کی قیمت لکھی ہے اور اس کو ایک سو اسی پہ تقسیم کریں تو ہمارے پاس یہ تقریب انمنٹہ ہے زیرو اشاریہ زیرو ایک سات پانچ ریڈین تو اس چیز کو بھی ہم یاد رکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ایک ڈگری ہے یہ برابر ہوتا ہے زیرو اشاریہ زیرو ایک سات پانچ ریڈین کے تو اس کے بعد سٹورنٹس ہم شروع کرتے ہیں مشک نمبر سات اور اس کا جو پہلا جز ہے تیس ڈگری تو تیس ڈگری کو ہم نے ایکس وائی مستوی میں ظاہر کرنا ہے جو ہمارے پاس پہلا جز ہے تیس ڈگری اس کو ایکس وائی مستوی میں ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایکس وائی مستوی بنائی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو زاوی ہیں ہم ان زاویوں کو لکھیں گے یہاں پہ ڈگری یہاں پہ 180 ڈگری یہاں پہ 270 ڈگری اور واپس یہاں پہ اگر ہم آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بنے گا 360 ڈگری تو چونکہ ہمارے پاس یہ جو دیا گیا زاویہ ہے یہ ایک مصبت زاویہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو مصبت X میور ہے جو کہ یہاں پہ ہے یہاں سے ہم زاویہ بنائیں گے مصبت وائے محور کی طرف اور اس کی جو سمت ہے وہ گھڑی کے خلاف منیں گی تو پھر یہاں سے سٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ زاویہ بنانا شروع کریں گے اور جہاں پہ تیس درجے مکمل ہوگا وہاں پہ ہم رکیں گے اور پھر جو ہمارے پاس اوریجن ہے یا جو مبدہ ہے وہاں سے جو ہے وہ ہم زاویہ کی جو اختتامی باز ہوگا اس کو ہم بنائیں گے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا تو یہ ہمارے پاس جو زاویہ بن گیا یہ ہمارے پاس تیس درجے کا جو ہے وہ زاویہ بن گیا تو سٹوڈنٹس زاویہ کو جو ہے وہ بنانے کا جو آسان طریقہ ہے ہم تی کی مدد سے زاویہ کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ڈی رکھا ہے اس میں سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ نوے درجے کا زاویہ ہے اور اسی طرح سے اوپر اور نیچے کی قیمت کو ہم دیکھیں تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس زیرو درجے کا زاویہ شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم چلتے جائیں تو چلتے چلتے یہاں پہ ہمارے پاس ایک سو اسی ڈگری بنتا ہے اور اس طرف سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں اس کا تو زیرو ڈگری سے سٹارٹ ہوگا اس کا آغاز ہوگا اور اسی طرح سے دس بیس تیس اس ڈی کی مدد سے جو ہے وہ ہم ان زاویوں کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو کریں گے کیا یہاں پہ ہمارے پاس جو لائن ہوگی جس لائن پہ ہم نے زاویہ بنانا ہوگا یہاں پہ اس جگہ پہ ہم ایک نکتہ لگائیں گے جس نکتے سے ہم نے زاویہ کی جو شوا ہے اس کا آغاز کرنا ہے تو اس ہمارے پاس یہ جو ڈی کا نکتہ ہوگا اس کو ہم بالکل اس کے اوپر رکھیں گے اور مثال کے طور پر ہماری یہ جو لائن ہے یہ جو ہم نے نیچے لائن نمبر ایک کو ہم نے بنایا ہے یہ ہمارے پاس لائن نمبر ایک ہے اس کا یہ جو نکتہ ہے اس نکتے سے ہم دیکھیں گے اگر ہم اس طرف جو ہے وہ زاویہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نیچے والے نمبروں کو دیکھیں گے اور اگر ہم اس طرف زاویہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم ان اوپر والے نمبروں کو دیکھیں گے اگر ہم اس طرف زاویہ بنائیں گے اس سائیڈ پہ اگر ہم زاویہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم نیچے والے نمبروں کو دیکھیں گے اور اسی طرح سے جیسا کہ یہاں پہ ہمیں دیا گیا تھا تیس ڈگری تو یہاں ہم زیرو سے شروع کریں گے زیرو دس بیس اور تیس تو تیس کے بلکل یہاں پہ آگے جو ہے وہ ہم ایک نشان لگائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ایک پیمانے کی مدد سے جو ہے وہ ہم اس کو یہاں سے ایک لائن کھینچیں گے جو کہ تیس ڈگری سے گزرے گی تو یہاں پہ پھر جو ہمارے پاس زاویہ بنے گا وہ ہمارے پاس تیس درجہ کا زاویہ بنے گا تو اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی بھی زاویہ جو دیا گیا ہوگا اس کو ہم اس ڈی کی مدد سے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ زاویہ بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اگر آپ نے گھڑی کے خلاف سمت میں زاویہ بنانا ہے اگر آپ نے گھڑی کے گھڑی کی سمت میں اگر ہم زاویہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اسی جو ڈی ہے اس کو ہم الٹا رکھیں گے الٹا اس طرح سے کہ ہمارے پاس یہ جو ڈی ہے وہ کچھ اس طرح سے اس کی شکل بنے گی تو پھر جو ہے وہ ہم ہمارے پاس یہاں پہ جو نکتہ ہوگا اس کو ہم اپنی جو نیچے والی لائن ہے اس نکتہ کے بالکل اوپر رکھیں گے اور اس طرف جو ہے وہ ہم زاویہ کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس زاویہ گھڑی کی پمائش میں دیا گیا ہوگا تو اس ڈی کی مدد سے سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی بھی زاویہ ہمیں بنانے کے لئے آئے گا تو سب سے پہلے ہم کارتی سی مستوی یا ایکس وائی مستوی بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آسانی سے جو ہے ڈی کی مدد سے زاویہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو سوال نمبر ایک کا دوسرا جز ہے ساڑھے بائیس ڈگری تو یہ ہمارے پاس دوسرا ہمارے پاس جز ہے اس کو ہم ایکس وائی مستوی میں ظاہر کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایکس وائی مستوی بناتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس ہم نے ایکس وائی مستوی بنا لی تو اس میں ہم ظاویوں کو لکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہے زیرو ڈگری نوے ڈگری ایک سو اسی ڈگری دوسو ستر ڈگری اور تین سو ساٹھ ڈگری تو یہاں پہ ہم ساڑھے بائیس جو درجے کا اینگل ہے اس کو ہم بنائیں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہم ڈی کی مدد سے اس ظاویہ کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس نکتے پر جو ہے وہ ڈی کا جو بلکل درمیانی نکتہ ہے اس پہ رکھیں گے اور آسانی سے جو ہے وہ ہم ساڑھے بائیس درجے کے ظاویہ کو بنا سکتے ہیں تو چلے سٹوڈنٹس ہم ساڑھے بائیس درجہ ظاویہ جو ہے وہ یہاں پہ بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا تو یہ ہمارے پاس ایک ظاویہ بن گیا جو کہ ساڑھے بائیس ڈگری کے برابر ہے آج کے لیکچر میں ہم نے مثال نمبر چار اور مثال نمبر پانچ کو حل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مشک نمبر سات اشاریہ ایک کے سوال نمبر ایک کے پہلے دو جز حل کیے امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالوں کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگلے لیکچر تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ